بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتدار رب العزت کے نام سے جس سے جان دی جہان دیا اور درودہ السلام محمد و علی محمد پر آئیئرن کے ساتھ ناسِ نقوی حاضر خدمت ناظرین آج ایک اہم دن تھا جلسے ہی جلسے تھے الیکشن بہت نزدیک اپنے دو درچن دن بھی نہیں بچے تو بہت سے جلسے تھے ریلیے میں تھی خان کی کال بھی تھی کال پلون لبیک بھی کہا اس کی صورتحال کیا ہے سابق گورنر پنجاب کی گرفتاری اور رہائی نواز لیگ اور پی ٹی آئی کا منشور اگر چھوٹا موڑا اس کا موازنہ کیا جائے تو کیا صورتحال سامنے نظر آتی ہے اور پھر امران خان کو پھانسی دینے کا فیصلہ یہ کون کہہ رہا ہے کیسے کہہ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کی تفصیلات اور الیکشن متنازع بنانے کے لیے سرمایہ کاری آگئی ہے اب ان تمام چیزوں پر تفصیل سے گفتگو کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کہہ ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا پٹن دوانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان آباد رہے ترقی و خوشحالی کی رہا پر گامدنوں اور الیکشن پر امن ہوں اور اس کا نظر جو بھی ہے اسے سب جماعتیں تسلیم کریں پھلکل اسی طرح جس طرح دوہزار اٹھارہ میں کیا گیا تھا بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو پارلیمنٹ کی بات ہے پارلیمنٹ میں جا کے جو بھی ہو وہاں بھی بیعث ہو یہی جمہوری عمل ہے بہرحال شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ خان کی لبیک یعنی کال پہ لبیک کس حد تک ہوا پورے پاکستان میں لبیک کہا گیا اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جس طرح سوچا جا رہا تھا سمجھا جا رہا تھا جو پی ٹی آئی کے حامی تھے خان کے پرستار ہیں جو ان کو مرشد کہتے ہیں اور نعرے لگا رہے تھے وہ جلسے جلوسوں میں کہ لبیک مرشد لبیک لبیک مرشد لبیک تو یہ ایک نعرہ جو تھا یہ لگا پڑا زبادست اور اس میں وہ تعداد نظر نہیں آئی جو تعداد نظر آنی چاہیے تھی جس کی امید رکھی جائے تھی اگر اس کا مجروم تجزیہ کیا جائے تو غیر جانتانہ تجزیہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو معاملہ ہو گیا تھس کے پی کے میں ہٹ اور سندھ میں پھڑا تو سندھ میں پھڑا جو کلیفٹن کے نزدیک وہ تین تلوار پہ اور جہاں پھڑا ہوا تو پولیس سے ویسے تو پولیس سے جھڑ پہ پورے پاکستان میں ہوئی مختیب جگہ پہ ہوئی جیسے لاہور میں بھی ہوئی لاہور میں بھی ریلی روک نہیں ہوئی کہا گیا گئی نیجی الیکشن قوائد زوابت کی خلاف ورزی کی گئی لہٰذا صاحب گورنر پنجاب میاں عذر صاحب کو افتار کر لیا گیا کہنے والے کہتے ہیں نیجی ان کا جورم صرف اتنا تھا ان کی عمر بیاسی سال ہے ماشاءاللہ اور ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت ماضی کو حوالے سے بڑی اہم ہے اور غیر داغدار نہیں ہے بلکل ان کا دامن صاحب کوئی کسی قسم کا مخدمہ نہیں ہاں ان پر ایک الزام ہے کہ وہ حماد عذر کے والد محترم ہیں اور ان نے پنجاب کی گورنری بھی کی ہے مسلم نون کی جانب سے بہرہ اس کے علاوہ ان پر کوئی ایسا مقدمہ نہیں کچھ نہیں لیکن کہتے ہیں دفعہ ایک سوچے والد تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی پائد و ذوابت کی خلاف ورزی ہوئی لہذا انہوں نے افتار کیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا لیکن سب سے زیادہ جو دنگا فساد ہوا وہ ہوا کراچی میں کلیفٹر کے نزدیک اور تین تلوار پہ وہاں پہ پولیسیں اور جھڑپے ہوئیں پی ٹی آئی کی اور خاصے لوگ جو ہیں یعنی ایسا 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 جو یہ وہ بھی زخمی ہوئے پولیس آلے بھی زخمی ہوئے اور کارکنوں کی گرفتارییں بھی ہوئیں اچھا لیکن جو سب سے کامیاب ترین تھا وہ صوبہ راہ کے پی کے کے پی کے میں دس سال سے ان کی حکومت بھی اور خان کارڈ بھی چلتا ہے کہ امران خان اور پختون خان یعنی خانی خان اور اسی خان کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ہو گیا کہ این پی نے کہا کہ نواز شریف معافی مانگے کس بات نواز شریف نے کہا تھا کہ جو منشور کے دن جب انہیں باتیں کی سارے منشور کی اعلان کیا تو انہیں کہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بے عقوب بن گئے ایک آدمی نے ان کو مطلب میز گائیڈ کیا اور میز گائیڈ ہو گیا تو اس پہ این پی نے مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف نے پختون خان کے رہنے والوں کو بے عقوب کا ہے لہٰذا وہ اپنے الفاظ واپس لے اب دیکھیں وہ معافی مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں کیا ردیوان دیتے ہیں لیکن یہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے اب اگلی بات کریں تو الیکچن متنازع بنانے کے لیے پیسے یہ بھی جنسیوں کے اطلاع مل گئی ہے کہ مختلف ایک آنٹس میں لوگوں کے پیسے آئے ہیں اوورسیز سے اور اس میں جنڈا یہی پتہ لگیا ان کی تحقیقات ان کا دعویہ ہے ہمارا کوئی دعویہ نہیں ہے اور ایک آر چینل نے بھی اس کے خبر دیئے یہ کہ جناب وہ پیسے اوورسیز کی جانب سے آئے ہیں مختلف ایک آنٹس میں اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کو متنازع بنائے جائے انگامہ رائی کی جائے اور نو مئی سے ملتا جلتا کم یا زیادہ کوئی واقعہ الیکشن دن بھی ہونا چاہیے یعنی آٹھ مئی کو اور دوسری جانب اوورسیز نے چندہ اکٹھا کیا اور امریکہ میں فوج کے اور پاکستانی اداروں کے خلاف جو وہ مہم چلائی جائے گی تاکہ حکومت پر دباؤ ہو اور کوئی ریلیف حاصل ہو سکے خان صاحب کے لیے لیکن جو منشور اگر منشور کا معذرہ کرے تو منشور میں اس دفعہ جو گوھر خان نے منشور کا اعلان کیا اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں انہی نے ایک تو کہا کہ ہم جو ہے وہ وہ معاملہ جو ہے اس میں اسمبلی کی مدد جو ہے وہ ہم چار سال کر دیں گے سینٹ کی مدد جو ہے وہ پانچ سال کر دیں گے چھ سال سے اور پھر جو سب سے بڑی بات انہیں کی انہیں کہا وزیراعظم کا انتخاب جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرح ڈاریک یعنی صدر یعنی امریکن نظام جس طرح صدر وام منتخب ودا کرتا اسی طرح وام کے ووٹوں سے منتخب ہو وزیراعظم یہ بھی ہم تبطیلی لائیں گے لیکن دلچسل بات یہ کہ اس میں وہ پچاس لاکھ گھر یا ایک کروڑ نوکیوں کی بات نہیں ہوئی انہیں کہا نہیں ہاں یہ کہا کہ انصاف کی فرامی کریں گا اور انصاف ایک ہوگا سب کے ساتھ اور انصاف کی بالا دستی ہوگی دورہ میار ختم کیا جائے گا مختلف باتیں یہ انہیں نے کی لیکن یہ جو اصل بات تھی اس سے وہ بیک فوٹ کیل گیا جبکہ انواز شیف صاحب نے ایک کروڑ نوکیوں کو دعویٰ کر دیا دوسری طرح وہ کہنے نیپ کا خاتمہ کر دیں گے کچھ سے حکومتے ناجائد فائدہ اٹھاتی ہیں تیسری طرح ہر ادارہ جو ہے وہ قومی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوگا اور لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے لوگوں کے جو میار ہے زندگی اس کو بہتر کریں گے موٹر ویز اور سڑکے اور یہ وہ سب کچھ بڑا ہی کام کریں گے تو پہر حالہ جو بھی منشور ہیں لیکن اب تو آگیا الیکشن کا موقع الیکشن میں جھا رہے ہیں سب اپنے دعوے ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ سب سے بری بات جو ہی وہ یہ ہے کہ عمران خان کو فانسی کا فیصلہ یہ کیا ہے یہ علیمہ خان بار بار کہہ رہی ہے گشتہ بھی علاقے میں میں نے آپ کو بتایا تھے کہ سرکاری وقلہ نے کہا تھا کہ ہم ان کو سائفر میں سزا دلوائیں گے چودہ سال قید یا سزائے موت لیکن اس کو بار بار دورا رہی ہے علیمہ خان جو بہن ہے ان کی عمران خان کی کہ نہیں یعنی فیصلہ کر لیا ہے کہ سزائے موت دینی ہے اور نجم سیٹھی نے ایک پروگرام میں ذکر کیا کہ شاید آٹھ فروی سے پہلے یہ فیصلہ آ جائے تو لہٰذا اس سے اخذ کرتے ہوئے بھی کامی جناب بس عمران خان کو یعنی ایک اور سابق وزیراعظم کو فانسی کا پروگرام بنا لیا گیا لیکن ابھی منزلیں بہت سی ہیں فیصلہ ہوگا اپیل ہوگی دلائل ہوگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا بھی بہت کوئی باقی ہے تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے سارا کچھ آگے چلتا رہے گا لیکن دعا یہی ہے کہ الیکشن کو متناظر نہ بنایا جائے کیونکہ بار بار جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہا کہ تواہر سے الیکشن ہوں گے تو جمہوریت پھولے پھلے گی اور ایک معاملات ایک سسٹم آگے بڑھے گا اور پارلیمنٹ کے ذریعے جتنی بھی تبدیلیں لانی ہی ہیں جو بھی حکومت آئے جو بھی جیتے یعنی جلسے جو تھے جلسے دیکھیں جلسوں سے کوئی نہیں پتہ لگتا مطلب پاکستان میں اگر دیکھیں جلسوں کے میعار سے تو جو جلسہ تھا مطلب آفزہ باد کا وہ بڑا زبدست جلسہ تھا آج سیل کورٹ کا جو گریشتہ روز ہوا وہ بھی بڑا زبدست تھا خاجہ آسف والا جہاں نواز شریف مریم نواز شباز شریف سب موجود تھے جہاں عزمانڈار کی والدہ جو ہے خابلہ کری خاجہ آسف کا لیکن مانسیرہ کی نیلی جو تھی وہ پی ٹی آئی یہ بہت زبدست تھی اور بڑی لوگ تھے اس میں تو اس طرح ان چیزوں سے فائدہ نہیں اصل تو یہ ہے کہ الیکشن والے دن یعنی آٹھ فوروری کو اس سردی کے موسم میں کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کیا ووٹرز جو ہیں وہ قیم تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں وہ اپنا اقرائے دہی استعمال کرتے نہیں تو میری آپ سے گزاری یہ ہے کہ اپنا ووٹ ضرور استعمال کریں اپنی رائے کا اظہار کریں کیوں اسی سے تبدیلی آسکتی اس ووٹ کے ذریعے باقی کچھ نہیں دعوے ہوتے رہیں گے باتیں چلتی رہیں گی کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا لیکن جو حکومت بنا ہے وہ عوامی فلاہ کی بات کریں ریاست کے استقام کی بات کریں اور جو انصاف کی بات کریں تو سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے دن گھنٹی کا وٹن دبنا نہ نہ بھولیں بلکہ اپنی اینکی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کا مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ رہی کے باہن